موسیقی 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 آداب The Success Stories میں آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پچھلے اپیسوڈز میں ہم نے آپ کی ملاقات سائنٹسٹ عدیب اور الگ الگ ہستیوں سے کرائی ہے اس بار ہم جس ہستی کی آپ سے ملاقات کرانے جا رہے ہیں انہوں نے سائنس کے فیلڈ میں اور پالیسی میکنگ میں بڑا نام کمائیا ہے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پدم شری سید احتشام حسنین صاحب سے پروفیسر ہیں آج کل آئیٹی ڈیلی سے جڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ایمیونالوجی سے جڑے ہوئے تھے اس کے علاوہ سینٹر فور ڈی ای نی فنگر پرنٹنگ کے فاؤنڈر ڈیریکٹر بھی رہے ہیں اور انہیں اگر میں ان کے انام جو انہیں اب تک انامات ملے ہیں اگر ان کی میں فہریست کی بات کروں تو وہ ہمارے شو کے وقت سے زیادہ لمبہ ہو سکتا ہے انہیں جرمنی کے سب سے بڑے ایوارڈ جیسے ہندوستان میں بھارت رتن ہوتا ہے اس سے بھی نوازا گیا ہے بھارت کے سب سے بڑے سائنس کے ایوارڈ شانتی سوروک بھٹناغر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا حسنین صاحب کا کہ وہ ہمارے شو پر آئے حسنین صاحب شکریہ حسنین صاحب جہاں تک ویسے تو ہم آپ سے ہی جاننا چاہیں گے آپ کی جو شروعات ہے تعلیم کی وہ چھوٹے سے شہر سے ہوئی بیہار کا چھوٹا سا شہر وہاں سے آپ نے بی ایس سی تک کی پڑھائی کری امومن یہ مانا جاتا ہے اگر آپ انسان چھوٹے شہر میں اور چھوٹے ادارے میں ہے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہے تو بہت زیادہ کچھ وہ کرے گا یہ امید نہیں کی جاتی ہے آپ نے یہ انچائیاں چھوئی ہیں سائنس کے فیلڈ میں خاص طور پر تو یہ سفر کیسے شروع ہوا کیسے آپ کو یہاں تک پہنچنے کا سفر کیسا رہا شروعات کیسے ہوئی ذرا آپ ہمارے آڈینس سے بتائیں بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں آنے کے لیے میں آپ کا تہہ دیل سے شکر گزار ہوں آپ نے یہ موقع دیا اپنی باتیں آپ کے سننے والوں دیکھنے والوں تک کچھ مہچاؤں یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ چھوٹے چھوٹے جگہوں سے آ رہا ہیں میں بتانا چاہوں گا ایک بہت بڑی حصی انڈیا کی شاید اتنی عظیم حصی انڈیا میں ابھی تک ہوئی بھی نہیں ہے اور شاید ہوں گی بھی نہیں میرا اشارہ ڈاکٹر کلام سے ہے وہ اور بھی چھوٹی جگہ سے آئیتا ہے وہ تم اللہ کی بیٹا تھے اور وہ اگر آپ زندگی کی سنیں گے تو آپ کو لگے کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے جب میں نے شروعات کی تھی تو اس وقت کلام صاحب تو نہیں تھے لیکن میرے ذہن میں جب میں سکول میں پڑھتا تھا اس کے بعد میرا شروع سے میری شروع سے خواہش تھی کہ میں باہر سے پڑھائی کروں knowing fully well کہ ہمارے والدین کی صلاحیت مالی صلاحیت نہیں ہے وہ یونیسٹری میں کالج میں پڑھاتے تھے as a lecturer اور وہ زمانے میں لیکچور کی تنخواہ بہت کم ہوتی تھی شاید پتہ نہیں ایٹھ سو یا چار سو روپے ہوا کرتی رہو گی اور اس ہی میں اور پلس لیکن ایک چیز میں بتاؤں گا کہ ہمارے والدین نے بالکل ان کی ایک ہی ایک ہی aim of life تھا کہ بچوں کو کہ education پر کوئی کمی نہ کی جائے ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے دو تین جملے ہیں میٹھا چاہ آسان ہے نباہ مشکل ہے چادر پیر اتنا ہی پھیلاؤ جتنی چادر ہے اس سے زیادہ پھیلاؤ گا تو پیر باہر نکل آئے گا اور سب چیز پر خرچ کرو لیکن سب سے زیادہ جو خرچ کرنا ہے وہ تعلیم پر اور صحت پر خرچ کرو اور باقی سب چیز سیکنری ہے مجھے یاد ہے کہ جب میں سکول جاتا تھا تو وہاں کا best school جو گیا کا ہوتا تھا نازرت اکیڈمی مشنری سکول تھا اس زمانے میں اس کی فیس بیس روپے ہوتی تھی اور ہم لوگ چار بھائی بہن تھے تین بھائی بہن اسی سکول میں پڑھتے تھے چار سو روپے سارہ تین سو روپے ہمارے والد صاحب کی تنخواہ ہوتی تھی اور بیس روپے کی فیس پر مہینہ مطلب تینوں بھائیوں بہنوں کے ملا کر ساٹھ روپے مہینہ ہم لوگ ہماری والد صاحب خرچ کرتے تھے پڑھائی میں اور پلس فیس میں سٹیٹ اے وے پلس اس کا یونیفارم ہوتا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم لوگ کے پاس صرف ہمارے پاس خاص کر کے دو پینٹ ہوتا تھا اور دو شوٹ ہوتی تھی اور ایک جوتا ہوتا تھا جس کو ہماری والدہ دو دوسرے دن پر پولچ کر کے سکھا کر کے چونکہ وہ وائٹ شوز ہوتا تھا وہ رکھتی تھی that was the only thing we had and we were very careful کہ بھائی اس سے زیادہ ہم کریں نہیں سکتے ہیں we cannot تو coming from that background مجھے لگا کہ بھائی focus had been purely on good education لیکن جب جب میں نے کوشش کہ کہ میں باہر جاؤں ایک دو بار موقع بھی ملا تو نے کہا کہ بیٹا ابھی اور پڑھ لو یہاں اس کے بعد باہر جاؤں گے تو وہ سلسلہ چلتا رہا بی اسی میں باہر نہیں جا سکا ام اسی میں باہر نہیں جا سکا پی ایش ڈی کرنے میں باہر نہیں جا سکا جبکہ داخلہ سب پروگرام میں ہو چکا تھا ہمارا مل چکا تھا کہ جگہ تو وزیفہ کے ساتھ تھا مجھے خرچہ نہیں تھا اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا مجھے پوسٹ آفیس سے جا کر کے سٹیم لے کر کے لگا کر کے بھیجنا پڑتا تھا اور ناکہ ناکہ could not have afforded multiple applications تو چند ہی جگہوں میں اپلائی کرتا تھا لیکن تفاق کی بات ہے کہ یہ چیز میں کہوں گا کہ کہ most of these admissions i was trying to get and was successful were in u.s. united states میں کچھ بات ہے کہ وہ دیکھتے ہی کہ کون بچہ کون سے لڑکا ہمارے سماج میں ہمارے ایکو سسٹم میں آگے آ سکتا ہے ان کی پرک ہوتی ہے and they will invite you they will select you آج کے زمانے میں تو انٹرنیٹ ہے email ہے آپ سیکڑوں email بھیج سکتے ہیں without spending a single نیا پیسہ کچھ میں نہیں اس زمانے میں we had to go to the post office stamp لگا کر کے مجھے یاد ہے میں ہاتھ سے لکھ کر کرتا تھا تو میرے شروع سے ہی تھا کہ I have to do something different تو آپ نے جو education کی MSc کم سے کم اپنے شہر کے باہر آ کر دل لی آ گئے تھے تو یہ آپ نے کیا دیش کے باہر آپ نہیں جا سکے لیکن آپ نے دیش کے لیے بہت نام کم آیا پوری دنیا میں نام کم آیا کہیں نہ کہیں اس سے مجھے یاد آتی ہے سیوی رمن صاحب کی ہمارے دیش کے بڑے سائنٹس تھے سب سے بڑے شائد تو وہ اس بات کو لے کر بڑے سینٹیمنٹل تھے کہ ہندوستان کے باہر نہ جائے دیش کے سائنٹس اپنے دیش میں سب کچھ ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کافی کچھ لکھا بھی ہے انہوں نے کہا بھی ہے تو آپ کو اور جو کہ آج کل چلن ہیں جو آپ کہہ بھی رہے ہیں انٹرنیٹ کے دور میں خاص طور پر کہ پی ایڈی کر لیا ہے تو پوسٹ ڈاک باہر کرنا ہے ایم ایسی کر لیا ہے تو پی ایڈی باہر کرنا ہے باہر ضرور جانا ہے وہ ٹھپا ضروری ہے اور جو لوگ رہ سکتے ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں تو آپ اس میں کس پالے میں خود کو دیکھتے ہیں آپ کیا لوگوں کو سلح دیتے ہیں آپ خود کیا سوچتے ہیں یہ دیش کے لیے ملک کے لیے یہاں کی سائنس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ لوگ باہر جائیں یا نہ جائیں یہ کس طریقے سے آپ اسے دیکھتے ہیں یہ بھی بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے آج کے لیے بہت ہی موضوع سوال ہے آج آپ دیکھیں گے تو لوگ مطلب ہمارے اپنے گھر میں ہماری دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹی نے ایم اے کیا بھی ایک اس کو تو مدسن کرنا تھا ہافوے تھروں انہیں لگا کہ نہیں اببو میں مدسن نہیں کروں گی تو کیا کرو گی بیٹا میں سیکھولوجی کروں گی تو میں نے کہا ٹھیک ہے کرو ایک چیز میں نے اپنے والد صاحب سے سکھی کہ بیٹا تم وہی کام کرو جہاں تمہیں لگے کہ you can deliver and you can give the best یہی چیز میں نے اپنے زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ اسی بات کو میں نے drive home کیا do something where you enjoy and do something where you can give them the best جب میں آج کے ڈیٹ میں خاص کر کر آپ دیکھیں گے تو لوگ زیادہ تر لوگ باہر جانا چاہتے ہیں دو تین سٹیج پر لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ایک تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو after plus two باہر جانا چاہتے ہیں وہ لوگ تو خیر اچھے گھروں سے ہیں they can afford they can go very rarely you find somebody from not an very above average family جو پلس two کی بات باہر جانا چاہتا ہے پلس two کرنے کے بعد بی اے بی اے سی کرنے کے بعد لوگ باہر وہ بھی تب ہی وہ جاتے ہیں زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ پلس two کے بعد پلس two میں کرنے کے بعد انڈیا کے top اداروں میں جن کا داخلہ نہیں ہو پایا یہ سچائی ہے میں جب میں تا تو ایک delegation لے کر کے I was part of the delegation Stanford گیا تھا تو وہاں کے جو president ہیں انہوں نے پوچھا کہ what brought you here ہمارے director سے تو انہوں نے کہا I have to also come to meet my son تو انہوں نے کہا what is he doing انہوں نے کہا کہ he is doing Stanford he is joined Stanford oh he is joined Stanford but why did he not join IIT Delhi انہوں نے کہا because he could not get into IIT Delhi یہ سچائی ہے ساخر صاحر جن لوگ IIT Delhi وغیرہ میں نہیں ہوتا ہے ان کا Stanford میں Princeton میں اور Caltech میں ہو جاتا ہے اور یہ لوگ پھر جب واپس آتے ہیں تو شاید ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ مطلب ایک تو وہاں کے آبوحواتشی ہوتی ہے میں اپنا واقع سناوں کہ جب میں میں جیسے میں نے بتایا کہ میں ہر ایک لیول پر چاہتا تھا کہ باہر چلا جاؤں والی صاحب نے ایک پاسپورٹ میرے لئے منا دیا کہ نوکری انڈیا میں ڈھونڈ لو پکی نوکری کر لو اس کے بعد جاؤں باہر ان کا ایک منشاہ تھا کہ شاید میں واپس انڈیا نہیں آؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور بھی دو تین چچہرے بھائی تھے جو پڑھنے کے لئے بغر سے باہر گئے اور باہر کہ ہی ہو گئے انڈیا آتے تھے تین چار سال کے بعد وہی کی نوکری کر لی وہی کر لی تو ان کے ہمارے اپنے چچہرے بھائی ہیں تو ان کے ہمارے چوچال پر جو اثر ہوا کہ بھائی میرا بیٹا یہاں رہتا تو کچھ کرتا تو ہمارے والے صاحب پر اس کا کافی اثر رہا ہے میں انڈیا آیا تھا آفٹر سپنڈنگ چار سال چار سال باہر رہ کر کے میں نے کہا ایک ویزٹ کیا جائے تو والدین سے ملنے آیا جانے کے دو دن پہلے ناشتے کے ٹیبل بے بیٹھا ہوا تھا تو ابھی نے پوچھا ان کو پالی صاحب کو ابھی کہتا تھا ابھی نے کہا بیٹا تمہارا کیا پروگرام ہے میں نے کہا ابھی تو میں دو تین دن انڈیا میں ہونے نہیں میں لانگ ٹیم پروگرام پوچھ رہا ہوں میں نے کہا ابھی ابھی چار سال ہوا ابھی چار پانچ سال وہاں رہیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کیا پروگرام ہے تو ابھی کے ایک جملہ جو اس وقت انہوں نے کہا میں آج تک نہیں بولا ہوں انہوں نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے مجھے یقین ہے تم باہر اچھا کر رہے ہوگے اچھے نوکری کر رہے ہو اچھا کھا رہے ہو اچھا پی رہے ہو گاڑی ہے مکان ہے سب کچھ ہے چار سال میں تم نے کافی کچھ کیا ہوگا ایک چیز یاد رکھو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا انڈیا آجاؤ یہ تمہارا ملک ہے یہاں تم آگے لوگوں کو تم سے حوصلہ ملے گا لوگوں کو تم سے ملے گا ساکہ کہ 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 ملے گا وہ ملے گا یہ آپ ساب آپ 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 three and a half years or four years. I took a decision that I will not stay from as not stay more at all. I must plan on coming back. میرے سپرویزر نے وہاں Amerika میں تھے انہوں نے کہا سید وہاں تو اتشام نام آپ کا خائب ہو جاتا ہے. اتشام was a name given to me by my father. سید is my caste name. حسنین is my father's name. تو لوگ سید سے مہا جانتے تھے. تو میری کئی افتار ہیں کچھ لوگ جینیو والے پھر اتشام نام تھے مجھے اتشام نام تھے اتشادتے تھے. جی اپرے ایک دو سید بن گیا جو قریب تھے. جو قریب نہیں ہوں وہ حسنین ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی سید کیا why don't you take a grain card first. I will sponsor you. Get a grain card then you come. Then you go. Give me six months. میں نے کہا نہیں I don't want. اس کی پیچھے ایک بجہ تھی. The moment I take a grain card میرے پاس ایک fallback option plan b رہ گا. I did not want a plan B my plan was only plan A انڈیا میں کرنا ہے اور کچھ کرنا ہے اور وہ اسے دعا کہ جب میں MSc کر کے PhD کر کے میں PhD میں ہی باہر نہیں permission نہیں ملی مجھے جانے کی مجھے Harvard میں admission ہو گیا MSc میں Harvard میں پھر سے admission ہو گیا جس کو Nobel Prize مل گئی finally for do PhD والد نے کہا نہیں بھی من جاؤ یہیں سے کرو میں نے کہا ٹھیک ہے جوال آنے رہی انہیں سے پیجڈی کیا لیکن پیجڈی کرنے کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ ٹھیک اب تو جانا چاہیے اور گیا لیکن یہ سوچا جب یہ جنگل میں مون نا چاہ والی بات آئی میں نے کہا I think he's right I've done enough let me come back to my country ایک اور جو اصول میں نے convention کو break کیا normally ہم جیسے لوگ جو باہر سے واپس آتے ہیں انڈیا اپنے پرانے والے کام کو ہی continue کرتے ہیں جس میں training آپ کو ملی ہے چھو کہ اس میں آپ کی تھوڑی مہارت ہو جاتی ہے آپ کو لوگ جانتے ہیں آپ ان کے ساتھ کام کرتے تھے اس کے بے سے لوگ جانتے ہیں میں نے کہا نہیں I have to create my own identity اور میں نے نیا کام شروع کیا جس پر میں نے جس پر میرا ایک بھی publication نہیں تھا before I started working اور الحمدلللہ in a matter of two three years پوری ہندوستان میں مشہور ہو رہ گیا ہستان لائب ہستان لائب ورکس انسیکٹ ویرس اور تقریبا پچاس ساٹھ لائب کو میں نے train کیا اور یہ وجہ تھی because you know my got associated with بیکلو ویرس جو انسیکٹ ویرس کہلاتا ہے تو یہ conscious decision تھا keeping at the back of my mind کہ I must do something for my country and that is where آپ نے ابھی بات کری کہ آپ نے جو research ابھی اور آپ ایک scientist ہی ہیں باقی باتیں تو ہم بار میں کریں گے آپ کے اور بہت سارے افتار ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا تو کچھ ہمارے audience کو research کے بارے میں بتائیے عام زبان میں عام فہم زبان میں ہم کیا جان سکتے ہیں کیا research آپ کی رہی ہیں اور کس طریقے سے الگ مختلف subjects پر آپ نے research کی ہے اگر آپ پوچھیں research کے بارے میں تو میں میکرو بائیولوجیسٹ پیچھلے دس سال میں میں ایک لفظ اپنے میکرو بائیولوجی کے پہلے ایڈ کر دیا میڈیکل میکرو بائیولوجیسٹ پہلے میں میکرو بائیولوجیسٹ تھا ان دس سنس کہ میں وائیرسز پر کام کرتا تھا کئی پیپرز ہمارے وائیولوجی جنرل میں کئی پیپرز ہیں ہمارے بائیکلو وائیرس پر بائیولوجیسٹ پیپرز are good papers top جنرل جو وائیرس کا ہوتا تھا وائیولوجی اس میں ہیں جنرل وائیولوجی میں ہیں ایک دن ہمارے ڈریکٹر نے کہ سید جنرل of بائیولوجی کیمیسٹری ہے وہ زمانے میں بہت top جنرل مانے جاتا تھا اگر آپ میں JVC میں publish کر دیا لوگ مان گیا کہ بہت بڑے آدمی ہی ہندیا بہت کمی لوگ زمانے میں جنرل بیالوجی کیمیسٹری میں پیپرز پیپرز کرتے تی میں کچھ چند تھا تو نے کہا ہمارے ڈریکٹر نے آمی 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 پیپرز سید 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 یا پیپرز جنرل ٹھیک ہے آمی ہماری ہماری بیانیتی بیانیفیت آمی کیا فیدا آمی کاریر آمی آمی کاریر کاریر مجھے بڑا بہت زیادہ خوشی ہے آج کے دیت میں my work on tuberculosis is very well recognized alham دل اللہ very well recognized I am seeing invitations I am seeing دو تین policy decision government of indian nia لیا وہ ہمارے کام پر لیا ایک policy decision لیا antibody جو بنتی تھی وہ based on the antigen of bacterial protein اور وہ sequence mostly american یا european isolates کا ہے جب میں نے sequencing کیا یہاں تو پتا لگا یہ تو بالکل مختلف ہے تو پھر تو اگر ہم test کر رہے ہیں تو false positive ملے گا ہمیں false negative ملے گا ہمیں یہی وجہ ہے کہ test کر کے پتا لگا کہ آپ کو TB ہے اور پتا لگا TB نہیں لیکن دوائیں آپ کو TB کی شروع ہوگئیں میں نے کہا why don't we do something about it اور وہ publish کیا اور publish کے proof کیا and we had a meeting with the government of india at that time director general of the ICMR and he proposed to the government that we should ban these tests based on these foreign kits why because of scientific reason and that made a big impact the second important observation that we published that was again first time in the world ki bhai ap testing karte hai drug resistance ki TB jas hai bacteria bora slow growing hai ek bacteria ek drug ka per dusri drug ka per tis chard drug ka to main ne dekha ke ek study ki us kare drug kare resistant hai to ma na is ko coalition kare established kiya or propose kiya you don't need to do multi drug resistant testing for all the drugs a pe drug ki jay rifiampicine ki oh woh confirmed hai to saare drug resistant ho ninty five ninety nine percent that has become standard today all over the world to is bhalai hui logu ki kama hua aaj ki rate mein hum logu tb par jo do kaam kar rahe hai is ki wajah se I think we do hope it will make a big impact tb ke saath a misiib parishan hi huji hai ki it's a poor man's disease yeah not only poor man's disease but also people who are otherwise you know it's slow growing bacteria hai there are covid news because of the variant that is coming up vajah us ki ki instantly kill karthah tb it man's se wakt leke aap ko shaheed karthah or joh shaheed hoote hai woh bacharay woh logu hoote hai joh chho chho bastiyo me rhat aight bach das ki kamer me cah logu rhat hai unki hygiene nai hai un not necessarily them sab ko without covid ne to bata diya ke world is a family it doesn't matter which religion you belong which country you belong which geography you come from sab ko us hi bakhtar me attack karta bho tezi se karta hai to us ke wajah se tb or background we chala gaya to ye hum logu you know the world is there is a lot of commerce finance business linked to medical lot of businesses linked to the medical understandably so to tb me chukkye return naihi hai to lok paise naihi lagate hai kumpaniyah paise naihi lagate hai kis ke liye lage hai koon kron 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 70% of the world's population, I would say 70% have been exposed to TB. About, جتنے TB cases دنیا میں ہیں. The majority are in India. اور یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے جوگی جھوٹیاں میں رہتے ہیں. تو ان کے لئے کون کرے گا. تو we have developed a system. جب میں آئیتی دلی گیا. آئیتی دلی میں, I was invited as a professor. I didn't apply. میں کہتا تھا کہ مجھے تو background میں انہوں نے background سے لے لیا. But I didn't go through selection. It was my invitation. تو ان کے clause میں ہے. You can invite somebody based on whatever they feel appropriate. And then I was selected. میں نے کہا. Why don't I use my engineering colleagues. اور دو device ہم لوگ نے develop کی. چھائے دریشتی. چھائے کہتے ہیں TB کو. دریشتی. C. تی بی انگلیش میں کہتے ہیں. وہ سمپل سے device ہے. کسی ordinary microscope پر رکھ دیجئے. وہ microscope. بدل کر کے. fluorescent microscope بن جاتا ہے. اس میں TB کا بیکٹیرہ بہت آسانی سے دیکھتا ہے. تو یہ چھائے ہوں. اور یہ جو. جو device ہے. CTB device. .'، it is now being tested. ا Bang. sistem. Ứی de понکر. سنٹرز چونکہ ہمارے پاس ٹی بی ڈیٹیکشن سسٹم ہے مولیکلر ٹیسٹ ہے لوگوں نے خرید خرید کر کے چھوٹے چھوٹے جگہوں میں لگا دیا ہے اس کی کس کے پیسے نہیں ہے سب مشین خرید لیجئے وہ فری دے دیں گے اب کنزیم بل کا پیسے تو آپ کو دینا ہوگا وہ پیسے ہی نہیں ہے تو چھوٹے 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 ترشیری کے پرامری میڈیکل کےر میں ڈیوائسز بڑے ہوئے بڑے بڑے سیکنسنگ والے اور ایکسپنسیو ڈیوائس لیکن یوز نہیں کر سکتے کمپنیاں اپنے ڈیوائس لگانے میں اس لیے امپورٹنٹ کرتی ہیں سمجھتی ہیں کہ پھر ہمیں جو خریدیں گے کونسیویبل اس میں میرا فائدہ پیدا ہو تو میں نے کہا یہ بڑے بڑے ملکوں کو یہ ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے جہاں سپیشلی جہاں ڈیزیز بردن زیادہ ہے اور ایکانومی ہماری ڈیوائیsch بردی ممتا ہے اور پور پیپل are more افیکٹی ہیں وہاں بھی نیر سمپل میتھرد توٹیٹی بی ایچ اندیجریکتی پرسن آف ٹی بی بکنب آف ٹی بی بکب سا سورس اف انسیکٹنگ تون ٹی ہیل دی انڈیوی جیوال سوچی کتنا زیادہ اگر ہم نے ایک ٹی بی کے مریض کو اگر ٹی بی کتھ نہیں کیا تو بیس نو کو کرے گا تو اس پر میں نے یہ کام آج کل کر رہا ہوں ابھی ابھی آپ نے بہت ضروری بات کہی آپ نے فنڈنگ کی بات کہی کہ کہاں پر پیسہ لگے گا یہ کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ریسرچ کے فیلڈ میں خاص طور پر ایسے فیلڈ میں جہاں پر میڈیکل فارمیسٹیکل انڈسٹریز ہیں آپ خود پالیسی لیول پر رہے ہیں وائس چانسلر رہے ہیں ہیدر آباد اور بعد میں جامعہ حمدرد اس کے علاوہ دیگر ایسے educational institutions اور research institutions ہیں جس کی advisory board میں آپ ہیں تو آپ خود کیا دیکھتے ہیں کہ کئی بار جیسا کہ جب ہم science یا کوئی بھی subject پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ پڑھنے والا بچہ ریسرچ کرنے والے کو لگتا ہے کہ وہ اپنے مرضی کا کام کر رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو market ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک deciding factor بن جاتا ہے کہ وہ کیا ریسرچ کرے گا اس کا direction کیا ہوگا اور اس کا جیسے ہماری جیسی countries ہیں انڈیا جہاں پر کے مطلب غربت کافی ہے تو ایسے میں اس چیز کا کیا حل نکالا جاتا ہے policy level پر آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا مطلب جیسے کہ یہ insight میں آپ سے ہمارا audience بھی جاننا چاہے گا کہ کس طریقے سے اس چیز سے پار پایا جاتا ہے آج کے ریٹ میں اگر آپ دیکھیں تو research بھی market driven ہو گیا سائنس بھی market driven ہو گیا زیادہ تھا لوگ اس موضوع پر سائنس کرنا چاہتے ہیں research کرنا چاہتے ہیں جہاں ان کی employability بڑھ جاتی ہے fortunately in the best countries of the world اور انڈیا میں بھی ٹھیک ہے لوگ جو لوگ زیادہ تھا لوگ آپ آئی ایٹی کے ایگزامپل لے لیجے آئی ایٹی اٹریکٹس the best student in the world انڈیا میں تو یقینن باہر سے بھی لوگ اگر موقع ملے ان کو آنے کا آئیٹی تو آئیں گے لیکن انجنیرنگ پڑھنے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ انجنیرنگ نہیں کرتے ہیں نکلنے کے بعد اور انجنیرنگ پڑھنے کے بعد کچھ گئی تو کی وجہات میں کو پڑھنے کے بعد کہ کیا ہمینے کیا ہم بنانا چاہتے ہیں انجنیر بیسٹورنٹ کو لے رہے ہیں لیکن پڑھنے کے بعد ڈگری لینے کے بعد دیکھو انٹرپرنیر بن جاتے ہیں اچھی بات ہے لوگوں کو ناکی بھی دیتے ہیں اور they go into something else they go into business management they go into IAS تو جب business management کرنا ہے تو IIT میں آپ کیوں آئے بھائی آپ ordinary BA کیجئے میسی باسی کیجئے جائے MBA کیجئے تو یہ تو جو لوگ who could have contributed to engineering growth you are missing on them they are not going back to your profession to engineering this somewhere we need to do the corrections coming back to today آج کا بچہ اگر آپ پوچھیں گے کہ کیا کرنا چاہتا اسکول کے بچے کو تو آج سے پانچ سال پہلے they will say IIT J.E. exam دیں گے یا NEET exam دیں گے for medical کرنے کے لیے NEET اس لیے کہ at least medicine کرنے کے بعد آپ کو ایک assured انخواہ ملے گی عزت ملے گی سماج میں کہ آپ doctor ہیں engineering کرنے کے بعد the moment you say you are NEET J.E. qualified IIT میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے سے فرق پڑ جائے گا آپ کے سماج میں آپ کا درجہ اوپر ہو جائے گا آپ میرا بیٹا وہاں ہے آپ ایک بڑی company ہے میں نام نہیں لوں گا اس کا چائے بناتی ہے چائے بیشتی ہے آئیٹی ڈیلی کا product ہے اس کے میں بزاق کہتا ہوں کرتا ہوں اپنے بیٹی سے کہتا ہوں کہ اس کے باپ کو کیسا لگ رہا ہوگا کہ بیٹے کو ہم نے آئیٹی میں پڑھا ہے کیس لی کے چائے بنانے کے لیے چائے بنا رہا ہے اور لوگ پی رہے ہیں بہت cheap company چائے کی بہت بڑی spread out کر گئی ہے تو یہ where is the engineering component you are making use of his talent up there اس کے دماغ میں جو schwann cells جو active ہیں ان کو کر رہا ہے نہ کہ جو training آپ نے دی سالھے چار سال پانچ سال آئیٹی ڈیلی کی somewhere there's a disconnect لیکن اس بچے میں آج کے 10th class 12th class کے 10th class کے بعد بچے جاتا ہے تو وہ صرف کہتا کہ مجھے جے ای کی تیاری کرنی ہے یا نیر کی تیاری کرنی ہے جے ای کرنے کے بعد آئیٹی میڈمیشن ہو جاتا پھر and he does he want you to know why because he's looking at the market �� انجنین کرنے کے ہمیں research کرنا ہوگا ہمیں 8 سال 10 سال 15 سال have don't get money یہ لوگ سب پیسے کی بات کرنا ہے i don't blame them ہمارا جو سماج جس ترفتار سے جا رہا ہے کہ we are measuring success by looking at how many what kind of cars he is driving where is he living is he living in south extension or is he living in some other place in the of Delhi Mayour Vihar میں رہ رہا ہے یا south extension میں کوٹھی لے کے رہ رہا ہے یہ فرق ہے تو Mayour Vihar میں رہنے کے لیے I'm sorry to use the word Mayour Vihar میں رہنے کے لیے you don't need to be making so much money but to to یہ جو بھاونا آرہی ہے یہ جو جزبہ آرہا ہے اس کا ذمہ بار سماج ہے تو we are losing on that science is not a priority today but اگر آپ مجھے مجھ سے پوچھے تو I'm not worried about because if we can get half a dozen C.V. Ramans half a dozen Vinkie Subramaniam half a dozen Sienna Rao's half a dozen Hargovin Khurana 3-4 سال میں that's good enough for us everybody cannot be but that is where I feel the government must make science education and science as a profession lucrative وہ جب تک کہ نہیں کرے گی ہمارا ملک اور آگے نہیں بڑھے گا اب تو یو جی سے نے ایک نیا چیز شروع کر دیا ہے which is a very healthy thing کہ dual degree آپ ایک ساتھ دو 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 دگری کر سکتے ہیں اسے فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے تو I think there are there are some major major I would say different thinking is required disruptive thinking is required to make science as a profession a profitable profession وہ نہیں ہے آج کے دیٹ میں اس کے علاوہ اب ہم تھوڑا سب science سے تھوڑا سب دور جانے کی کوشش کریں آپ وی سی رہے ہیں دو بڑی یونیورسٹیز کے یونیورسٹی آف ہیدر آباد جامعہ حمدر جامعہ حمدر ڈلی میں ہے تو یہ جو administrative point of view ہے اس کی point of view سے آپ اسے مطلب as a scientist آپ اسے کتنا challenging مانتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیسے مطلب یہ management کیسے اور کدھر اس کا اس سوال کا جواب میں دینے کے لیے میں ایک تھوڑا پیچھے جانا چاہوں گا اپنے کیریئر میں میری جب میں انڈیا واپس آیا تو میں نے اپنی لیب شروع کی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہمینالوجی میں the scientist او زمانے میں میرے پاس all I could afford was a scooter اسی پر ہم اپنے بیوی اور دو بچیوں بچیوں کے ساتھ گھوما کرتے تھے بعد میں والی صاحب کی گاڑی تھی standard herald وہ اس پر چلاتے تھے انہوں نے مجھے دے دی تھی lab بڑا اچھا کام ہو رہا تھا لوگ جان گئے ایک سٹوڈنٹ سے دو سٹوڈنٹ سے پانیلی پچیس تیس لوگ ہمارے لیب میں کام کرتے تھے پچیس تیس this was a record کئی پر ہوتا تھا کہ directors آپ کہتے تھے کہ سید یہ سیمنار ہو رہا ہے hall میں کوئی لوگ نہیں ہے اپنے لیب کے لے کیا جاؤ تو ایک ساتھ پچیس تیس لوگ مہنچ گئے تو hall لگ رہا فول ہے تو ایک وقت آیا جب ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں وہ آج کل امریکہ میں ہیں کہ ہمیں ہمدرد کے ہیں انہوں نے کہا کہ I think حسنان ساکھ you are sitting in the back seat sit on the front seat where you can drive and decide where to take the car right now the car is being driven by somebody else you are simply going wherever the car is being driven یہ بات مجھے بالکل جچی اور اس لئے جچی کی تو زمانے میں جب میں NII میں National Institute of Immunology میں things were doing quite well for me الحمدللہ I got the کئی چیزیں اللہ نے ہمیں بہت early دی ہیں مطلب آج کے ریٹ میں تو it's not possible میں when I was not even 40 I got many recognitions including election to academies بٹنگر یہ وہ سب چیز تو لوگوں کو لگتا تھا کہ کیا ہے کون ان کی پیچھے میرے پیچھے تو خدا ہے میرے پیچھے والدین کی دعائیں تھی اور یہ تو میں آج بھی کہوں گا don't leave your thoughts and beliefs whatever you believe in جو بھی بھگوان پر آپ خدا پر عشور پر کرتے ہیں بشواس بشواس رکھی ہے ٹوٹ اور اپنے ماں باپ کے پرتی جو آپ کو کتب ہے اس سے کبھی پیشہ مت اٹھیں تو coming back to this example that they gave کہ حسین صاحب مجھے بیچ میں کئی بار offer آیا ہے کہ this directorship is vacant آپ join کر لیجے میں نے کہا مجھے not interested پھر دو سال کے بعد پھر آیا ہے کہ یہاں ڈریکٹر ہے جو ان کی جائے said i'm not interested جب دو تین بار اس ہی ہوتا کیا تو انہوں نے میں نام بھی لے سکتا ان کا اثر محمد اثر صاحب جہاں میں ہم درد میں professor تھے and we had worked together ان کے ہمارے student کے ساتھ کام بھی کیا ہے کافی اچھا کام کیا ہے we published in P&A اچھے اچھے top journal میں ان کا حسین صاحب ماف کیجئے گا you should not decline positions that are and take it to wherever you want to ابھی آپ نہیں کر سکتے ابھی ڈریکٹر جو بتاتا وہ ہی آپ کرتے ہیں آپ کی limited and that was the turning point in my career i was invited to be the director of CDFD by invitation apply نہیں کیا تھا i said i'll accept it میں نے ایک چیز اور میں نے دیکھی کہ i should go where i feel i can contribute ہمارا کام کرنے کا طریقہ ایک ایسا یہ ہے کہ i don't believe in micromanagement ہمارا ساتھ پچیس تیس کام کرتے تھے میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر کے شروع میں ایک آگ دو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سکھایا ہوگا اس کے بعد وہ سکھاتے گئے جسرے جنریشن اس کے بعد وہ کرتے اثر وائی never used to spend time directly hand holding students میرا ماننا سکھیں گے کیسے سکھا جاتا ہے same thing in science same thing in administration in cdfd i banged a lot on my colleagues who helped me who select the right person in a matter of 7 سال میں cdfd کا وہ مقام آگیا کہ nobel laureates آنے لگے ہمارے ادارے میں foundation relecture دینے کے لیے وہ میار منہ کر دیا لگے چھٹ ماچ سال لگا تھا nobel laureates ہمارے foundation relecture دیتے دیں جب میں Hyderabad University میں مجھے کلام صاحب نے phone کیا کہ you have been selected would you like to join تو میں نے کہ مجھے تو پتی نہیں کہ میرا selection ہو دیکھا کہ بھئی University تو بڑی اچھی تھی مجھے اس University کے بارے میں حساس تھا چونکہ I was the Chancellor's nominee in their academic council اور دیکھا کہ بڑی اچھی University ہے بہت top University ہے لیکن چھوٹی سیئے لوگ they are not able to think big I started looking at the big picture ساڑھے پانس vice chancellor جب میں اپنے executive council میں گیا کہ پروva vice chancellor appoint کرنا ہے تو بڑے senior member نے ہمیں کہ تم بے خوف آدمی ہو you know you will be creating parallel power center میں نے کہ I want multiple power center so that all decisions at local level are taken by them and I take a bigger decision at the big picture I look at فریڈم ان کو دیا university بہت اچھی طرح سے چلایا بیج میں دو چار غلطیاں ہوئی I took the blame for that I said I am responsible for it تو اسے ان کو بھی لگا کہ بھائی یہ تو مختلف آدمی غلطی ہم سے ہو رہی ہے blame خود لینے اپنے سر پر everything went on very well الحمدلللہ اور university کہاں پہنچ گیا JNU پیچھے پڑ گیا پیچھے رہ گیا DU پیچھے رہ گیا ہمارا NAC ranking 97% marks ملے ہمیں highest rank ever given to any Indian universities international NAC میں top میں آنے لگ گئے تو میں تھوڑا سا background بھی کرتا ہوں جانے کے پہلے کہ is this the best place for me جا I can contribute تو یہ بھی چیزیں ہیں I don't go to any place without doing a background search new religions کرتا ہوں جی ویسے آپ کا کافی وقت لے لیا ہے لیکن چلتے چلتے ایک چیز عام طور پر آج کے دور میں خاص طور پر اور ہمیشہ سے ہی ہمارا جو مسلم youth ہے اگر میں کمیونٹی لیول پر آؤں تو مسلمان youth میں یہ کہیں نہ کہیں رہتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو جائے گا اس لیے ہم کم پڑ رہے ہیں یا ہم جاب لینے جاتے ہیں تو ڈسکرمنیشن ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں کہی جاتی ہیں آپ اللہ کے شکر سے آپ ساری بڑی پوست لی آپ کو انعامات میں لے آپ اس چیز سے کتنا اگری کرتے ہیں to answer your question bluntly i agree with you completely یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ discrimination ہو رہا ہے یہ it is their complex which is speaking discrimination ہو رہا ہے کہا discrimination نہیں ہو رہا ہے یہ بتائیے آپ اس معنوں میں نہیں کہ shia sunni barilvi diobandhi وہ discrimination نہیں ہے تو اگر national level پر ہو رہا ہے تو why are you worried despite being a shia sunni barilvi diobandhi آپ muslimان اپنے کو کہتے ہیں namaz پڑھتے ہیں اپنے فرائض کے انجام دیتے ہیں why can't you do the same thing being a muslim at the national level something دیپ inside lies our incompetence our shimurad ہمالی muslimان لوگ by and large there are some people who want to do but most people feel ہمارا ساتھ کچھ نائن صافی ہوگی میں مہنت نہیں کنا چاہتھ ہوں we don't want to walk that extra mile we don't want to work that extra make that extra effort you know hard nothing is substitute for hard work ہم سوچتے ہیں کہ ہر چیز مفت میں کو نہیں مل جائے ہمارے دوسرے غیر مسلم لوگوں کو مفت مل رہی مل دیجئے آپ earn کیجئے آپ کو الگ اس کا اس کا I am example I didn't have any godfather ہمارے جو لوگوں نے مدد کی they were all non muslims but میں بتایا and we don't express our best ہمیں اپنا جو ہمارے جو best ہماری جو چیزیں مطلب qualities ہیں we must express themselves work very hard nothing can be substitute I repeat again for hard work hard work is number one parents placing is number two uprawali ki dwa شکریہ حسن and sahab بہت شکریہ ہم نے بہت سارا وقت نہیں اچھا لگا ہر سے بات کر بہت شکریہ آپ نے مدیو کیا the success stories کا یہ episode یہ ختم ہوتا ہے اگلے ہفتے ملیں گے ہم ایک اور ہستی سے تب تک کے لیے شکریہ